نوٹ ان مائی نیم ایک کینپین چلایا گیا تھا اسی کا حصہ ہے راہل روئی صاحب اس وقت میرے ساتھ میں دلی کے جنتر منتر پر ہیں اثر ناگرکتہ سنشودھن قانون جو لایا گیا ہے اس کو لے کر تمام لوگ سڑکوں پر ہیں لوگوں میں غصہ ہے آکروش ہے کیا آپ کو لگتا ہے بی جے پی سرکار اس چیز کو پرک نہیں پائی تھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ ہم جس طرح تمام قانون لاتے ہیں پاس کر آکے لے جاتے ہیں اب جو ہم ناگرکتہ سنشودھن قانون لائے ہیں ہمیں اس میں اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال سے انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ وہ دباتے جائیں گے لوگوں کو اور لوگ دبتے جائیں گے لوگوں کو وہ humiliate کرتے رہیں گے اور لوگ humiliate ہوتے رہیں گے میرے خیال سے وہ ان کی غلط فہمی تھی وہ غلط فہمی فیلحال ٹوٹ چکی ہے کئی سال بعد اس تعداد میں اور اس طر پہ لوگ سڑک پہ اتریں اور کس چیز کے لئے سمویدھان کو بچانے کے لئے کیا سی اے اے سے کیا خطرہ سمویدھان کو ہے یہ جانا چاہتا ہے دیکھیں پہلی بار ہمارے دیش میں ناگرکتہ کو دھرن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ آج تک نہیں ہوا جب سمویدھان بنا تھا تو ایک ہم نے پرند لیا تھا کہ ناگرکتہ کو ہم دھرم کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مول ویلیوز میں سے سوال یہ نہیں ہے کہ افغانستان سے کوئی آ رہا ہے یا بانگرہ دیش سے یا ماینمار سے یا شری لنکا سے یا کہیں سے بھی سوال یہ ہے کہ وہ چاہے جو بھی ہو لیکن ناگرکتہ کو اگر آپ دھرم کے ساتھ جوڑیں گے اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس سے ہندوستان کی ایکتہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ پھر بہت بڑی گلت فہمی میں ہیں کیونکہ جس وقت ناگرکتہ کو آپ جوڑ دیں گے دھرم کے ساتھ تو یہ دیش جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہت سارے ٹکڑے بہت سارے دھرم ہیں اس دیش میں اور کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ہو کیونکہ کوئی اور اور دیش نہ بنا لے اس نام پہ راہل صاحب ہم نے دیکھا کہ ناگرکتہ قانون میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے غصہ بھی اسی کو لے کر ہے لیکن سڑکوں پر صرف مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ ہندو بھی ہیں دلد بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو لڑائی ہے سمویدھان کو بچانے کی یہ ہندوستان کو بچانے کی کیونکہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کو نشانہ بنا کے اس کے اگلا سٹیپ وہی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کے ہندو مسلمان کی ایکتہ کو توڑ کے وہ اپنا راج چلانا چاہتا ہے تو اسی لیے لوگ جو آج جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر وہ کیول مسلمان نہیں ہیں سارے وہ ہندوستانی جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ سمویدھان اور ہندوستان کو بچانے کی وہ لوگ سڑک پہ ہیں پی ایم نے آج اپنی تقریر میں جس کو بھی گلوریفائی کریں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مطلب جو لوگ سمویدھان کو توڑنے میں لگے ہیں جو لوگ ہندوستان کو توڑنے میں لگے ہیں وہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ بی جے پی آر ایسس سے خطرہ ہے ہندوستان کو اور کسی سے خطرہ نہیں ہے ہندوستان سب سے خطرناک چیز اس وقت دیش میں جو ہے وہ ہے بی جے پی اور آر ایسس کا حملہ سمویدھان کے اوپر تو جو لوگ حملہ کر رہے ہیں سمویدھان میں وہ فیلحال ہمارے دیش کے رولرز بیٹھے ہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ اور کس کا سہارہ لیں گے پولس کا ہی سہارہ لیں گے اپنے دمن کے لیے اور لوگوں کو توڑنے کے لیے تو انہی کی انہی کی تاریف ہوگی اور کس کی ہوگی ناگرکتہ قانون جو آیا ہے اس میں ویروت صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کا نام نہیں ہے تو کیا اگر مسلمانوں کا نام نہیں ہوتا تو یہ ویروت پردرشن نہیں ہوتے نہیں میرے خیال سے یہ اگر ناگرکتہ کو کسی بھی طرح سے آپ کو ناگرکتہ دھرم کے آدھار پر نہیں ملنی چاہیے کسی کو بھی وہ ہمارا مول ویلیو سمویدھان پرزیکیوشن ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے بھی پرزیکیوٹڈ ہیں آپ چاہے دھرم کے نام پر پرزیکیوٹڈ ہیں یا آپ ایتھنی سٹی پر پرزیکیوٹڈ ہیں یا آپ بھاشا کو لے کے پرزیکیوٹڈ ہیں وہ ایک بیسس ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو آس پاس ناگرکتہ ہندوستان کے آس پاس جو لوگ ہیں ہندوستان میں ریفیوز دینے کی اور ان کو ناگرکتہ دینے کی لیکن دھرم نہیں ہو سکتا دھرم کوئی ایسا کارن نہیں ہے کہ کیول آپ دھرم کے بیسس پر دیں تو وہ مسلمانوں کو باہر رکھا ہے مسلمانوں کو باہر رکھے وہ ایک میسیج دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ دو دیش ہے یہ ہندووں کا دیش ہے مسلمانوں کا نہیں ہے اور وہ وہ ہندوستان جس میں کی مسلمان کو آپ الگ کر دیں وہ ہندوستان رہے گئی نہیں تو یہ ہندوستان کی لڑائی ہے وہ صاف طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پردرشنکاری ہیں وہ اپنے کپڑوں سے پہچانے جائیں گے جو ہنسہ کر رہے ہیں وہ اپنے کپڑوں سے پہچانے جا رہے ہیں ہاں تو میرے کپڑوں سے بھی پہچان لیں ہے نا ان کا ہزار اشارہ مسلمانوں کی اوپر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجے سب کے کپڑے دیکھ لیں یہ جو سارے پردرشن ہو رہے ہیں دلی میں اور اور جگہ یہاں کوئی آپ پوشاک کی اگر بات کریں گے تو ہر طرح کی پوشاک ہیں یہاں پہ جیسے کی ہر طرح کی لوگ ہندوستانی کھڑے ہیں یہاں سڑک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف پولوں کا گندستہ ہے ایک دم اور اس کو کچلنے کی سازش ہے بی جے پی اور آر ایس اس کی جس طرح سے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں آپ نے بھی بتایا کہ کافی عرصے بعد ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ اکھنڈ تھا یہ بھائی چارہ سڑکوں پر آیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قانون آیا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی بدلاوا جائے گا لوگ اسی طرح سڑکوں پر رہیں گے یا اور کوئی قدم بھی اٹھائے جائیں گے دیکھیں کس طرح کیا ہوتا ہے آگے کہنا بڑا مشکل ہے مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا آگے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر یہ قانون واپس نہیں لیا گیا تو دیش کو خطرہ ہے اور اگر یہ قانون بنا رہا تو اس کے پرنام اگلے دس بیس تیس سال میں ہمارے سامنے آئیں گے اور ایک پرنام صاف ہے کہ اور آوازیں اٹھیں گی ہندوستان ٹوٹے گا وہ بہت صاف ہے وہ ہوگا اور اس قانون کے بننے سے ہوگا اور دوسرا ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ جیسا کہتے رہے ہیں ابھی شانت ہیں لیکن وہ کہتے رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ اس کے بعد نرسی ہے آپ نے کہا ابھی شانت ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شانتی جو ہے یہ دھرنے پردرشن جو ہو رہے ہیں جو جناک روش ہے لوگوں میں یا اس کی وجہ سے کہ شانتی ابھی قائم ہو گئی ہے تھوڑی کچھ تو دھرتی ان کے نیچے دھردھڑا رہی ہے تو تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں لوگ روز میٹنگیں کر رہے ہیں سٹریٹیجی بنا رہے ہیں تو اور کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں ابھی ان کے باقی جو لیڈرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سب سے زیادہ اچھل کے نرسی اور سی ای بھی کے بارے میں ہمشہ جی بولتے تھے سب جگہ پچھلے ہفتے بھر سے تو ان کی آواز نہیں سنائی دی گئے کیوں نہیں سنائی دی گئے کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اب کس طرح سے اس سے ڈیل کیا جائے شکریہ راہل جی بات کرنے کے لیے نیوز میکس سے راہل روئے ہیں جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر ناغرکتہ قانون واپس نہیں لیا گیا تو دیش کے ٹکڑے ہو جائیں گے دیش بڑھ جائے گا دلی سے کیمرا پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی